بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماع سوئے مضمون اردو اللہ بچوں ہم نے لاس ٹائنگ سبق نمبر فائف کی پڑھائی کر لی تھی اور اب ہم پڑھیں گے سبق نمبر سکس سبق نمبر سکس ہمارا ہے کمول کے مامو کی شادی اہم کرداروں کے نام زارہ کمول منہ عبداللہ امی مامو ٹھیک ہے زارہ کمول منہ عبداللہ اپنے مامو کی شادی میں شرکت کرنے جاتے ہیں اور وہ اس بارے میں اپنی امی سے گفتگو کرتے ہیں بچوں آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ شادی کیا ہوتی ہے شادی یہ کہ ست عوارے جس میں دو خندانوں کا اپس میں ملاب ہوتا ہے یعنی کہ شادی کسی رسم ہے جس میں دو خندانوں کا اپس میں تعلق بنتا ہے لڑکا اور لڑکی والوں کا اسلام میں نکاح کو آدھا ایمان کرتے ہیں اسلام مذہب میں نکاح کو آدھا ایمان کرتے ہیں شادی کی رسمیں شادی کی رسم میں سب سے پہلے نکاح ہوتا ہے اور لڑکی دستخط کرتے ہیں نکاہ نامے پہ مہندی مہندی لڑکے والے لے کے آتے ہیں اور لڑکی کو لگاتے ہیں بارات لڑکا اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ دھولن کے گھر آتے ہیں ولیمہ ولیمہ جو ہے ولیمہ کی دعوت لڑکے والے دیتے ہیں اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں تو ہمارا سبق نمبر سکھ سے کمل کے مامو کی شادی امی یہ کس کی شادی کا دعوت نامہ میز پر رکھا ہوا ہے کمل نے سکول سے آ کر میز پر سے دعوت نامہ اٹھاتے ہوئے امی سے پوچھا اب کمل نے جسی گھر واپس آئی تو اس نے جب دعوت نامہ کہتے ہیں بھولانا اس نے جب میز پر دعوت نامہ رکھا ہوا دیکھا تو اس نے امی سے پوچھا کہ کس کی شادی کا ہے تمہارے مامو کی شادی ہے امی نے بتایا اس کے امی نے بتایا کہ تمہارے مامو کی شادی ہے کب کمل زارہ عبداللہ اور منہ نے خوش ہوتے ہوئے ایک زبان پوچھا ایک زبان پوچھا ایک ساتھ سب نے پوچھا اگلے جمعہ کو بھرات ہے اور اتوار کو ولیمہ ولیمہ آپ کسے کہتے ہیں بیعہ کی دعوت امی نے بتایا سب بچے بولے بڑا مزہ آئے گا شادی کے کپڑے بھی سلوانے ہوں گے ہاں بہت سی تیاریاں جلدی میں کرنی ہوں گی مامو کہہ رہے تھے مہندی کے دن سے سب لوگ رہنے آ جانا امی نے بتایا امی یہ مہندی کیا ہوتی ہے جو لڑکیاں ہاتھوں میں لگاتی ہیں وہی نہ عبداللہ نے پوچھا رنگ برنگے کپوں اور روشنوں سے حال جگمگا رہا تھا یعنی کہ روشنوں سے حال چمک رہا تھا کنول زارہ عبداللہ اور منہ کو بہت مزہ آ رہا تھا مہندی لگانے کی رسم کے بعد کھانا شروع ہو اور رات کے مہندی کی تقریب ختم ہو یعنی کہ مہندی کا فنکشن ختم ہو گیا شادی کے روز سب ماموں کی برات کے ساتھ روانہ ہوئے شادی کے انتظام لڑکی والوں نے ایک وسیح لان میں کیا تھا برات پہنچی تو شور ہوا برات آگئی برات آگئی لڑکی والے برات کے استعبال کو دھوڑے یعنی کہ ان کے اترام میں برات کے اترام میں کھڑے ہوئے شادی میں دیگر مہمانوں کے لولہ ہور سے کنول کی امی کی خالہ خالو اور پھپی پھپا بھی اپنے بچوں کے ساتھ شریکتے کیمرو اور سلم بنانے کی روشنی سے آنکھیں چکا چون ہو گئیں چکا چون کتنے ہیں روشنی کے باعث آنکھ کا چھپکنا نکاح ہوا چھوہارے بٹے اور کھانا شروع ہوا اتنے سارے رشتداروں سے مل کر سب بچے اور بڑے اس شادی کی تقریب کو آج بھی یاد کرتے ہیں مام بیٹا یہ شادی کی ایک رسم ہوتی ہے رسم کتنے ہیں رواج کو جس میں لڑکی اور لڑکے کو مہندی لگانے کی تقریب بھی ہوتی ہے میں کھانا لگا رہی ہوں امی نے بچوں سے کہا پورا ہفتہ گھر میں شادی کی تیاریاں ہوتی رہیں مہندی والے روز کنول زارہ عبداللہ اور منہ امی کے ساتھ مامو کے گھر رینے چلے گے مامو کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا ٹھیک ہے اب جو ہیں سارے بچے اپنی امی کے ساتھ مامو کے گھر رینے چلے گے اور ان نے وہاں دیکھا کہ مامو کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا کمل کی خالہ بھی بچوں کے ساتھ پہنچ گئیں نانا نانی کمل کے بڑے مامو بڑی خالہ اور ان سب کے بچے بھی آئے ہوئے تھے کمل کے ابو بھی پہنچ گئے رات کو خال میں مہندی کی تقریب کا انتظام تھا لڑکی والوں کی طرف سے خاص احتمام احتمام کہتے ہیں انتظام کے ساتھ لڑکیاں ہاتھوں میں تھال اٹھائے ہوئے حال میں آئیں تھالوں میں مہندی مومبتیوں کے ساتھ سجی تھی کہ اب جو تھال لڑکیوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے وہ مومبتیاں کے ساتھ سجی تھی حال گیتوں کے شور سے گھونچ اٹھا موسیقی